اور آخرت میں بھی کامیابی چاہتے ہیں اپنے ماں باپ کو رادی رکھو جو کہیں ماننے ماں باپ ہے تمہیں غلط راستہ نہیں دکھائیں گے ماں باپ ہے تمہارے لئے کوئی غلط سوچ نہیں رکھیں گے میرے دوستو قرآن خود کہتا احسینی و بیل والی دیں ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرو قرآن کہہ رہا ہوں میرے دوستو میرے بدرگو اس لئے ماں باپ کی خدمت بھی کرو ماں باپ کی خدمت آج اولاد شادی ہو جاتی شادی ہونے کے بعد کمرہ الگ بن جاتا ہے باپ بچے کے لئے سجا دیتا ہے یہ آتا ہے گھر باہر سے ماں باپ کی بڑی نگاہیں اس کے انتظار میں میرا بیٹا آئے گا ماں دعا کرتے ہیں اللہ میرا بیٹا سفر میں ہے نوکری میں ہے کمائی میں حفاظت فرما ماں جب بھی ہاتھ اٹھاتی دعا کرتی ماں باپ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ میرے بچے کی حفاظت فرما وہ دعا کر رہا ہے اور یہ بیٹے آئے آنے کے بعد آئے اندر ماں باپ کی بڑی نگاہ انتظار میں بیوی کی کمرے میں داخل ہو جاتا ہے ہونا تو یہ چاہیے پہرے میرے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لے تو یہ جنت مل جائے گا ماں باپ کے چہرے کو دیکھے گا حج کا ثواب مل جائے گا بیوی کے حقوق بھی ادا کرو ایسی بات نہیں کہ اس کے حقوق کو پامال کیا جائے ماں باپ کے حقوق الگ ہیں بیوی کے حقوق الگ ہیں فرمائے اللہ کا نبی نے کہ شفقتن علی الوالدین وحسانن علی المملوک اپنے مملوک ماتحت کے ساتھ فرمائے احسان کرو خیر خواہی کرو جیسے گرمی کا زمانہ ہے آپ کے گھریں مزدور ہیں کام کر رہا ہے گرمی ہے توڑی دیری بیچارہ سستہ لیتا ہے کہتے ہو اچھا تھکتا ہے میرے بھائی وہ بھی انسان ہے اس کے لئے بھی کچھ انتظام کرو اس کے لئے بھی تھنڈے پانی کے نظم کرو اس کے ساتھ ساتھ بھی شفقت کا معاملہ کرو میرے دوستو یہ اللہ کے نبی کا طریقہ رہا ہے اس لئے میرے دوستو میرے بدرگو دنیا ہے دنیا میں جتنا دن اللہ تعالی رکھا آپ کو آپ رہیں گے لیکن اللہ کی یاد کے ساتھ رہنا ہے جو نماز کا پابند رہے گا اللہ اس کو ایمان پر موت نصیب کرے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری موت بھی ایمان پر ہو اللہ ہمیں ایمان کی موت نصیب فرمائے ہم نماز کی پابندی کریں جہاں رہیں جس جگہ رہیں جس حال میں رہیں نماز پڑھیں اللہ تعالی مرہوم اور ان کے اہلیہ دونوں کی مغفرت فرمائے اس گھر کے اس خاندان کے اس محلے کے ہم سب کے تمام مرہومین کی اللہ مغفرت فرمائے اللہ ان کے بچوں کی بہتر کفالت فرمائے حفاظت فرمائے انتظام فرمائے اللہ آج کے جلسے کو قبول فرمائے جلسہ کے کرنے کرانے سننے سنانے والے سب کو قبول فرمائے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سجد الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی وآسحابہ اجمعین اللہ ہم انکا فر کریم تحب العفا فاف انا اللہ ہم اننا نسألکا العفا والآفیتا والمعافاة دائما فی الدینی والدنیا والآخرہ اللہ ہم انصر الاسلام والمسلمین وغزل الكفرتا والمشرکین اللہ ہم لک آداءکا وعاداءنا وعدال اسلام والمسلمین اللہ ہم ربنا لا تسلط علینا بزنوبنا مدلہ یرحمنا ولا یخاف فینا اللہ ہم اننا نسألکا العفا والآفیتا والمعافاة دائما فی الدینی والدنیا والآخرہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ہمارے گھر والوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اے اللہ آج کی اس جلسے کو قبول فرمائے اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے مولا اس کا ثواب اس گھر کے تمام مرہومین کو پہنچا دیجئے اے اللہ اے اللہ جتنے مرہومین کے گزر گئے ہیں مولا سب کی مغفرت فرما دیجئے درجات کو بلند کر دیجئے اے اللہ رحم کا معاملہ کر دیجئے اے اللہ مرہوم اپنے ماباپ کے سامنے چلے گئے مولا ماباپ کی دعا کو ان کے حق میں قبول اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کو ہماری بیوی بچوں کو حرام لقمے سے محفوظ فرما حلال لوزی مقدر فرما اے اللہ تمام مدارس کے مساجد کی خان کا جمع جنعیت سب کی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں محمد الرسول اللہ کا دیوانہ بنا دے اے اللہ ہمیں محمد الرسول اللہ کا دیوانہ بنا دے اے اللہ فرقہ ذال لا باطلہ سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ دارلم دیون کے حفاظت فرما